بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر چانی ڈاکٹر اینام الحق ایم فل پی ایچ ڈی اسلامی سٹڈی آیت نمبر اکتیس یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین اے نوے انسانی رہبانیت کا انداز نہ آپ نہ ہو بلکہ عطاعت میں بھی زیبائش و آرائش کا خیال رکھو کیونکہ عطاعت سے زیب و زینت یعنی دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں اور خاوپیوں لیکن ان حدود کا خیال رکھو جو خدا نے مقرر کر رکھی ہیں حدود شکنی قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے تو صرفو اصراف فضول خرچی کو کہتے ہیں یعنی جتنا خرچ کرنا ضروری تھا اس سے زیادہ خرچ کرنا پانی کی نالی کے ذریعے پانی اس خیت میں جا رہا ہے جس کو سہراب کرنا مقصود ہے اس خیت میں پانی کا پہنچانا مقصود بززاد ہے اس خیت میں پانی پہنچانا مقصود بززاد ہے راستے میں نالی کا کنارہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے پانی آج پاس بہن نکلتا ہے اور اس خیت تک پانی نہیں پہنچ پاتا جس تک پہنچانا مقصود تھا عربی زبان میں پانی کا غیر مقصود خیتوں میں بہ جانے کو اصراف کہتے ہیں انہو لا یحب المصرفین پانی کے ادرودر بے مقصد بہ جانے کو خدا پسند نہیں کرتا آیت نمبر بتیس قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا خالصتا يوم القیامة اے رسول تم ان سے پوچھو وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو اور اشیاء خرد و نوش کو حرام ٹھہرا سکتا ہے جنہیں خدا نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے کہہ تو یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں مومنین اور دوسروں کے لیے یقصہ طور پر کھلی ہیں جو چاہے انہیں حاصل کر لے لیکن اخروی زندگی میں تو یہ صرف ان کے لیے مختص ہوں گی جنہوں نے ایمان و عمل سالح سے اپنے آپ کو ان کا مستحق بنا لیا ہوگا ہم اپنے قوانین کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم بصیرت سے کام لے کر جاننا چاہیں یہ آئیت چیلنج ہے کہ پوچھو کون ہے وہ جو حرام قرار دیتا ہے ان زیب و زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے یہاں لفظ تخلیق کی بجائے پیدا کرنے کی بجائے اخراجہ کہا ہے یعنی یہ حلال کردہ چیزیں چھپی ہوئی تھی ان کو باہر نکالا گیا ہے تمہارے لیے پھول پودے کی شاخوں میں چھپا ہوتا ہے کوئی اس کو شاخوں سے پھول نکال کر نہیں دکھا سکتا اپنے وقت پر شاخوں پر پھول کھلتا ہے اور شاخوں سے نکل کر اس کی رنگینی اور خوشبو ہمارے سامنے آ جاتی ہے طبعی قوانین مومنوں اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتے پھول کا پودا چاہے مسجد میں لگائیں یا مندر میں یکسان طور پر اس پر پھول کھلیں گے قضالکہ نفصل آیات ہم نے الچھاؤ اور التباز کے بغیر باتیں بیان کر دی ہیں جن لوگوں کے لیے کہا لے قومی یا علمون سورہ 7 آیت 32 ان کے لیے جو علم سے کام لینے والے ہیں یعنی جو اصلاف کے راستے پہ آنکھیں بند کر کے چلے جانے والے ہوں ان کے لیے تو یہ باتیں کوئی کام ہی نہیں دیں گی جو چیزیں اخروی زندگی میں حلال ہیں وہ دنیاوی زندگی میں بھی حلال ہیں آیت نمبر تینتیس قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان سے کہہ دو جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک ہر قسم کی بے حیائی کی باتیں خواہ وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ عملن ہو یا ان کی آرزویں دل میں مچل رہی ہوں نمبر دو ایسے امور جن سے انسانی ذات کی صلاحیتوں میں کمزوری پیدا ہو اور قوت عمل جاتی رہے نمبر تین اور دوسروں کے ساتھ ناحق سرکشی اور زیادتی کرنا نمبر چار خدا کے ساتھ یا اس کے قوانین کے ساتھ دوسروں کو یا دوسروں کے قوانین کو بھی واجب الاتباہ سمجھنا جبکہ خدا نے ان سے مطلق کچھ سند نازل نہ کی ہو اور یہ کہ تم خدا کی طرف ایسی باتوں کو منصوب کرو جن کا تمہیں علم نہ ہو کہ وہ واقعی خدا کی طرف سے ہیں فواہش کہ عام معنی تو بے حیائی کے باتیں ہیں لیکن عربوں کے ہاں ہر قسم کی کمی ناخاصلتیں فواہش ہیں مثلا سورہ چار آیت پندرہ میں عام بے حیائی کے باتوں کو فواہش کہا گیا ہے سورہ چار آیت سولہ میں سہاکت دو عورتوں کی بے حیائی کا ذکر ہے سورہ چار آیت پچیس اور سورہ سترہ آیت بتیس میں جناہ کو فواہش کہا گیا ہے سورہ سات آیت اسی میں لواتت اغلام کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے سورہ چوبیس آیت انیس میں فاہشات کی نشروعشات سے بھی منع فرمایا گیا ہے نیز بخل بھی کمینہ خسلت کی وجہ سے فواہش میں آتا ہے جنہوں امور سے خدا منع کرتا ہے ان کا تخریبی اثر افراد سے قوم تک پہنچتا ہے پھر آہستہ آہستہ قوم کو لے ڈوبتا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے زیب و زینت کی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ حرام وہ ہیں جنہیں ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے فاہش کاموں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے دل میں گزرنے والے خیالات کو مسلمان کر لے آیت نمبر چونتیس وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ظہورِ نتائج کے لئے ہر قسم کے لئے ایک مقررہ مدت ہے جب میاد مدت عمل کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کی تطبیریں اور اس کی میں اسے آگے یا پیچھے نہیں کر سکتی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُنْ كَا مَفْهُمْ خدا نے کچھ قوانین اور اصول دیئے ہیں اور بتا دیا کہ اگر ان کے مطابق تم نے زندگی بسر کی تو پھر تمہارا اقتدار بڑھتا چلا جائے گا تمہیں فروغ حاصل ہوگا تمہیں ترقی حاصل ہوگی اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو تمہارا تمکن چلا جائے گا اور معیشت بھی تمہاری تنگ ہو جائے گی فقر و فاقہ تم پر مسلط ہو جائے گا جو قوم قوانینِ خداوندی پر کاربند رہتی ہے اس دور میں اس کو اروج ملتا ہے جب قوم اس روش کو چھوڑ دیتی ہے تو زوان کا شکار ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا شمار زندہ قوموں کی صف سے بھی مٹ جاتا ہے جب وہ قوم پھر سے قوانینِ خداوندی پر کاربند ہو جاتی ہے تو اس کو اروج ملتا ہے یہ اروج و زوال اس قوم کی میاد کہلاتی ہے یہ ہے اصولی چیز جو آگے چلے گی اسی طرح لے کلے آجالن کتاب سورہ تیرہ آیت نمبر اٹھتیس ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر کتاب کے نافذ العمل رہنے کی ایک مدت مقرر ہے بلکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر میاد کے لیے ایک قانون مقرر ہے جس کے مطابق میاد مقرر ہوتی ہے کتاب سے مراد قانون ہے اور عجل کہتے ہیں مدت کو لہٰذا ہر میاد مقرر کرنے کے لیے خدا کا ایک قانون مقرر ہے جب خدا کے قانون کے مطابق اور انسان کے عامال کی روح سے ایک عجل یعنی اروج یا زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی بشرتے کہ قوم اپنی روش پر برقرار رہے لہٰذا قوموں کے عروج و زوال کا انحصار ان قوانین حیات سے وابستہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاں اپنا رکھے ہوتے ہیں عربی زمان میں عجل صرف موت کو نہیں کہتے بلکہ یہ پورا وقفہ پوری میاد پورا پیریڈ یادور جسے آپ کہتے ہیں یا کسی قوم کا زمانہ جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے میاد جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ عجل کا آخری نکتہ چونکہ اس میاد کا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی عجل ہی کہا جاتا ہے لیکل امت ان عجل سورہ سات آیت چونتیس ہر قوم کے لیے ایک میاد ہے ایک وقفہ ہے جس کے اندر اس کا دور ہوگا مثلا مغل پیریڈ یا دور بریٹش پیریڈ یا دور ہمارے ہاں تو عجل سے مراد تقدیر قسمت اور نصیب لیا جاتا ہے جس کے متعلق تصور ہے کہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے یہ قرآنی تصور نہیں ہے بلکہ یہ عجمین تصور ہے اور جو زوال اور نصیب انسانی عمال پر منصر رہے پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا یمہ اللہ ما یشا اوائیو ثبت سورہ تیرہ آیت انتالیس اس قائدے اور قانون کے مطابق قومیں مٹتی ہیں قومیں ثابت رہتی ہیں یعنی مہو اور سبات اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جب مہو سبات کے لیے قانون ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر قوم اپنی عجل آپ متین کر سکتی ہے اوروج و زوال کا انحسار جندگی بخش اور توازن بدوش عمال کے بھاری اور حلقہ ہونے پر ہے جو قومیں اوروج کی طرف جاتی ہیں ان میں حسنات کے ساتھ سیاد بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے حسنات کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے یعنی ان میں قوت مدافعہ تو محافظت رزیسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے فمن ساکولت موازینہ فاولائکہم المفلحون سورہ ساتھ آیت نمبر آٹھ سے یہی مراد ہے اسی طرح جو قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں ان میں بھی حسنات اور سیاد دونوں ہوتے ہیں لیکن ان کے سیاد کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے یعنی ان میں قوت مدافعہ تو محافظت رزیسٹنس پاور کم ہوتی ہے سورہ ساتھ آیت نو کا یہی مطلب ہے جس قوم میں تعمیری کاموں کی قوت زیادہ ہے وہ روج کی طرف جائے گی اور جس قوم میں تخریبی کاموں کی قوت زیادہ ہے وہ زوال کی طرف جائے گی قرآن نے بتا دیا کہ حسنات پر مبنی کاموں کے لئے بقا ہے سورہ تیرہ آیت سترہ ہر وہ نظام ہر وہ قانون ہر وہ طریقہ جو نو ہے انچانی کے لئے منفت بقشہ ہے یعنی حسنات پر مبنی ہوگا وہ باقی رہے گا دوسرا مٹ جائے گا آیت نمبر پینتیس یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اے بنی آدم اگر میری طرف سے تم ہی میں سے تمہاری طرف میرے رسول آئیں جو ہمارے قوانین تم تک پہنچائیں تو جو لوگ بھی ان قوانین کی نگداشت کرتے ہوئے زندگی اور کائنات کو سمارنے والے کام کریں گے ان کے لئے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا فمن اتقا سورہ ساتھ آیت پینتیس جو زندگی کے راستے میں آنے والی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلے یہ منفی پہلو ہے یہ سییات سے بچنا ہے اس سے کچھ حصول نہیں ہوتا وَاَسْلَحَ سُرَہَ سَاتھ آیت پینتیس اور جو صلاحیت بخش کام کرے یہ مصبت پہلو ہے یہ حسنات پر مبنی کام کرنا ہے اس سے حصول ہوتا ہے کیا حصول ہوتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُرَہَ سَاتھ آیت پینتیس نہ انہیں باہر کے خطرات ہوں گے اور نہ دل کی افسردگی ہوگی آیت نمبر چتیس وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو قوم ہمارے قوانین کو جھٹلائے گی اور ان سے سرکشی برتے گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور جب تک سرکشی کی روش پر قائم رہے گی ہمیشہ کے لیے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہے گی قدرت انشان کے اختیار و ارادے میں مخل نہیں ہوتی البتہ انشانی عامال کے نتائج اس کے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے مرتب ہوتے ہیں انشان اپنی مرضی سے اپنے عامال کے نتائج مرتب نہیں کر سکتا آیت نمبر چین تیز فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم كانوا كافرین بھلا اس سے باڑھ کر ام مجرم اور کون ہوگا جو اپنے جی سے باتیں گھڑے اور انہیں قوانین خداون بھی کہہ کر پیش کر دے یا اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہوگا جس کے پاس ہمارے قوانین پہنچیں اور وہ انہیں جھٹلا دے ان لوگوں کو دنیا میں ہمارے طبعی قانون کے مطابق حصہ مل جائے گا اور جب ہماری طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انہیں وفاد کے لیے اپنی گرفت میں لیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ کہیں گے وہ تو آپ کہیں دکھائی نہیں دیتے وہ تو سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلو شعبہ ہم کفر کی حالق میں پڑے رہے تقزیب دین کی ایک نئے انداز سے وضاحت فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَازِبَا یہ افتراء عَلَى اللَّهِ یعنی تقزیب قوانین بڑی اہم چیز ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور ساتھ ہی ہدایات دائریکشن دیتا ہے قرآن بھی تو ہدایات ہی دیتا ہے اگر ہدایات کے مطابق نسخے کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں اگر ایک مریض نہائیت حاضق ڈاکٹر سے نسخہ لے تشخیص بھی صحیح ہو نسخہ بھی صحیح ہو لیکن جس طریق سے اس نے کہا تھا اس طریق سے نسخہ نہ بنوایا جائے یا بنوایا جائے لیکن اسے استعمال نہ کیا جائے تو نسخہ اور اس سے مطلق اطاعات کبھی اپنا نتیجہ نہیں مرتب کر سکتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ بلکل برعکس مرتب ہو جائے اب اگر ایک مریض ڈاکٹر سے نسخہ لے کر اس کے اجزاء میں اور اس کی ترتیب میں گڑھ بڑھ کر دے تو مریض کا مرض اور بگڑ جائے گا اور لوگ ڈاکٹر کو چار سو بیس اور نالائک سمجھیں گے کہ یہ محض پیسے بڑھورتا ہے مریض نے نسخہ کے اجزاء اور اس کی ترتیب میں گڑھ بڑھ کر کے نہ صرف اپنے مرض کو بڑھایا بلکہ ڈاکٹر کی بدنامی الگ کر دی اگر دوائی کسی مشہور کمپنی کی بنی ہوئی ہے تو اس کمپنی کے مطلق مشہور ہو گیا کہ فلان کمپنی چالی دوائیاں بناتی ہے مریض نے اپنی غلطی سے اپنی تقضیب سے ایک طرف تو اپنے مرض کو بڑھایا دوسری طرف حکیم یا ڈاکٹر کی ہزاکت کو جھٹلایا دوسری طرف دوائی کے محصرات کو جھٹلایا یہ ہے اس جرم کی سنگینی یہ جو ہمارے ہم روجہ اسلام ہے یا جو کچھ ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں کیا ہم اسلام یا دین اور اس کے دینے والے کو نہیں جھٹلاتے ہیں دین دینے والے نے تو کہا کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو دنیا میں کوئی قوم تم پہ غالب نہیں آسکے گی خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی تو پھر دوسری بات یہی ہے کہ ہم اصل نسخہ کو اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں اس سے ہم بحثیت قوم ایک طرف تو بدحالی کا شکار ہیں دوسری طرف نسخہ دینے والے کی ہزاکت کو جھٹلا رہے ہیں اور تیسری طرف نسخہ ہی کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں ہمارا نسخہ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی صحیح لیکن کیا کریں نسخہ دینے والے نے معاذ اللہ نسخہ صحیح نہیں دیا اس لئے ہم بدحالی کا شکار ہیں نسخہ دینے والے کو ہم زبان سے غلط نامی کہیں ہمارے عمل کا یہی مفہوم بنتا ہے صاف صاف کہنا چاہیے کہ نسخہ صحیح ہے نسخہ دینے والا صحیح ہے لیکن نہ ہم صحیح نسخہ استعمال کر رہے ہیں اور نہ اسے خدا کی ہدایات کے مطابق استعمال کر رہے ہیں ایسا کہنے سے نہ تو ہم نسخہ اور نسخہ دینے والے کی تقضیب کریں گے اور نہ نسخہ کی ہزاکت کی اور بہت ممکن ہے کہ ایک دن ہم اصل نسخہ کی طرف آ جائیں لیکن مرویجہ مذہب اسلام کو اگر اصل دین اسلام سمجھتے رہے تو کبھی بھی اصل نسخہ کی طرف نہیں آئیں گے اور نہ ہم دنیا میں سب سے آلہ ہو سکیں گے مرویجہ مذہب پر چلتے ہوئے تو دنیا خدا کے اصل نسخے کو غلط سمجھتے ہوئے اس کی طرف نہیں آئے گی تو ہم مسلمانوں کا یہ تقضیب کا عمل سوچئے کتنا سنگین جرم ہے جس کے ہم مرتقب ہو رہے ہیں اگر خدا کے نسخہ کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بدحالی کا تو شکار ہوں گے نسخہ کی اور نسخہ دینے والے کی تقضیب تو نہیں ہوگی کوئی اور قوم قرآنی نسخہ کو مہرٹ پر لیتی اور اسے اپنا لیتی نسخہ کو تسلیم کرنا اور اسے خدا کی ہدایات کے مطابق استعمال بھی نہ کرنا ہمارا بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے دوسری اقوام اس نسخہ کی طرف نہیں آ رہی ہیں ساری دنیا ہماری دشمن ہو رہی ہے کوئی اس طرف کھینچ کر نہیں آ رہا ہے دنیا کہتی ہے کہ اگر دین اسلام کا دعویٰ ٹھیک ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہوتی اگر ہم کہہ دیں کہ ہم اصل نسخہ کا اتباع نہیں کر رہے تو پھر کچھ بات بن جائے لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے اور کیے چلے جا رہے ہیں بدنام نسخہ کو اور نسخہ دینے والے کو یہ افترہ اللہ یعنی تقضیب قوانین خداون دی یہ پہلا گروہ اپنی طرف سے لکھ کر خدا کی طرف کچھ منصوب نہیں کرتا بس اصل نسخہ اور نسخہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتا دوسرے گروہ کے بارے میں کہا وہ خدا کی طرف ایک جھوٹ منصوب کر دیتے ہیں ان کے بارے میں سورة البقرہ میں ہے وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑتے ہیں خود کچھ فتوے لکھتے ہیں خود شریعت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت ہے یہ پہلے گروہ سے بھی زیادہ سنگین قسم کا جرم ہے انہوں نے تو اصل نسخہ اور نسخہ کی ہدایات ہی کو ایک طرف رکھ دیا اس نے اپنے ہاتھ سے ایک نسخہ لکھا اور غلط طور پر کہہ دیا کہ یہ فلان ڈاکٹر یا حکیم سے لائے ہوں ہمارے ہاں کے عرباب شریعت کی قیفیت یہ ہے یہ جتنی شریعت آپ کے ہاں کی بنی ہوئی ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے یہ سارے فتو انسانوں کی شریعت کے مطابق سادر کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے خود ساکتا ہیں مذہب میں اس قسم کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں کہا لے یشترو بہی سامنن کلیلن سورہ دو آیت نواسی اس لیے کہ یہ ان کی روٹی کمانے کا ڈھنگ ہے یہی خود ساکتا دوائیاں خدا کی طرف منصوب کر کے فروخت کی جا رہی ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے مذہبی پیشوائیت ایسا کرتی ہے تیسرا گروہ پہلے دو گروہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے مذہبی پیشوائیت کو تو بہرحال کوئی نہ کوئی سنت تو دینی پڑتی ہے مثلا کسی امام ہی کی سہی کسی محدث ہی کی سہی کسی مفسر ہی کی سہی لیکن یہ تیسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ ہم براہ راست آقام خداوندی کے انکشافات ہوتے ہیں اسے یہ وحی کے بجائے الہام کہتے ہیں ان کے لیے کسی سنت کی بھی ضرورت نہ رہی ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَنْ افْتَرَا عَلَلَّهِ قَازِبًا تُو رچھے آیت چوران میں اس سے زیادہ ظالمہ اور کون ہو سکتا ہے جو خدا کے خلاف افترہ باندے آگے آیت ہے اور کہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ علم نازل ہوتا ہے مجھے خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے حالانکہ خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں مل سکتا یہ اہلِ شریعت کے بجائے عربابِ طریقت کا گروہ ہے انہی میں سے ہمارے ہاں معمور من اللہ بنتے ہیں خدا کی طرف سے وحی آنے کا جو امکان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پہلے تو امکان تھا اگر کوئی اس کا تعاویٰ کرتا تو اس کی وحی کے مطلق پر کی جا سکتی تھی لیکن جب خود خدا نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا ہے تو اس کے بعد تو کسی شخص کا اتنا کہنا کہ خدا کی طرف سے میری طرف یہ پیغام آتا ہے یہ حکم آتا ہے یہ شریعت آتی ہے یہ وحی آتی ہے یہ قرآن کا انکار ہے اس کی تقضیب ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق ایسے شخص سے کسی قسم کا بہت مباہسہ کرنا بھی گفر ہے اہل طریقت چلا کی یہ کرتے ہیں کہ لفظ وحی کے بجائے کشف و الہام استعمال کرتے ہیں حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے خدا سے براہ راست علم کے تعاوی مفتری اللہ ہیں خدا کے خلاف افترہ ہے مرزا غلامہ حمد قادیانی نے براہ راست نبی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے جلی اور بروزی نبوت کے الفاظ استعمال کی ہے الفاظ کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ میں خدا کا قاسب تو ہوں لیکن بغیر چٹھی آیا ہوں تبلیغ کرنے آیا ہوں اس کی تبلیغ کا یہ حال ہے کہ اس نے آتے ہی جہاد ہی کے خلاف فتوہ دے دیا پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب تُو خدا کا پیغام ہی نہیں لیا تو تُو کیا کرنے آیا ہے خدا نے ہر نبی رسول کو کتاب کے ساتھ بھیجا تھا یہ دراصل انگریزوں کا ایجنٹ تھا تبعی قوانین مومن اور کافر میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے اولائے کا ینالوہم نصیبوہم منال کتاب سورہ ساتھ آیت نمبر سینتیس دنیا کی تبعی زندگی میں تبعی قوانین فیزیکل لاز مومن اور کافر سب کے لیے یہ اقصہ ہیں جو ان کے مطابق کام کرتا ہے تبعی زندگی کے مفادات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں کھیت میں قانون زراعت کے مطابق ہر بجن سنگھ کا آشت کرتا ہے یا عبد الرحمن دونوں کے کھیت یقصہ پیداوار دیں گے فرق وہاں پڑے گا جہاں کسی ایک نے قانون زراعت کے مطابق محنت کرنے میں کوتاہی کی ہو کہا اولائے کا ینالوہم نصیبوہم منال کتاب سورہ ساتھ آیت سینتیس تبعی قوانین کے مطابق انہیں حصہ مل جاتا ہے یعنی ان قوانین کی روح سے مومنین اہل شریعت اہل طریقت اور چوٹے مدیان نبوت کو بھی حصہ مل جاتا ہے آیت نمبر اٹھتیس قل دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا ادارکوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا ایسی قوموں سے کہا جائے گا کہ آپ تم بھی محذب انسان اور غیر محذب انسان جن قوموں کے ساتھ دوزخ میں جا پڑو جو اس سے پہلے قوانین خداوندی کے خلاف ورسی کر کے تباہو برباد ہو چکی ہیں جب جب کوئی قوم دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی ساتھی قوم جن کی انہوں نے پیروی اختیار کی ہوگی کو برا بھلا کہنے لگے گی یہاں تک کہ جب سب اکٹھے ہو لیں گے تو بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے وہاں پہنچ جانے والوں کے مطلق کہیں گے اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم گمراہ ہوئے تو ان کو تباہی و بربادی کا دگنا عذاب دینا خدا فرمائے گا تم سب کے لیے دہرہ عذاب ہے پر تم کو معلوم نہیں کیونکہ بعد میں آنے والے بھی تو تمہارے ہی نقش قدم پر چلتے رہے یہ جہنم میں لیڈروں اور ان کے پہروں کاروں کا آپس میں مقالمہ ہے ایسے مقالمات ڈرامائی انداز میں قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہیں ملاحظہ فرمائیں سورہ چونتیس آیات اکتیس تا تینتیس سورہ سنتیس آیات چھبیس تا چونتیس سورہ چالیس آیات سنتالیس اٹالیس اور سورہ تہتیس آیات اٹھاون تا اٹسٹھ آیت نمبر انتالیس وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ دوزک میں پہلے پہنچ جانے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے آج خود صحیح نظام قائم کرنے کی بجائے تم ہمارے وضع کردہ نظام پر چلے تھے تو تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں اس لیے تم اپنے جرائم کی سزا بھوکتو یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارے جرائم کی سزا بھی ہم ہی بھوکتے ہیں آیت نمبر چالیس ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجْرِمِينَ بشک جو قوم بھی قوانین خداوندی کو جھٹلائے اور سرکشی برتتے ہوئے ان سے مو موڑے تو وہ زندگی کی ان خوشگواریوں سے بہتیاب نہ ہو سکے گی جو خدا کے متین کردائیں آسمانی نظام کی تباہ کا فطری نتیجہ ہے آسمانی رہنمائی کے بغیر معاشرہ کبھی جنتی معاشرہ نہ بن سکے گا محاورہ کی زبان میں اس کو یوں سمجھو کہ یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا موٹے رسے کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں اور مجرمین کی اغلط روش کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں تقذیب اور استقبار میں فرق یہاں تقذیب اور استقبار دو الگ الگ جرائم بتائے گئے ہیں استقبار کلے بندوں قوانین خداوندی کا انکار کر کے ان قوانین کے خلاف نظام قائم کرنا ہوتا ہے یہ سیکلرزم یا سوشلزم ہے جو ناکام ہو چکا کلے بندوں انکار کرنے والا تقذیب کے جرم سے محفوظ ہو جاتا ہے دہریہ ہونا بڑی انقلابی چیز ہے یہ بڑی جررت چاہتا ہے ہم مسلمان سرکش تو ہو گئے ہیں لیکن جررت سے خالی ہیں مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلمان ہی لکھواتے ہیں لینن نے جب سرکشی پرتی تو اس نے اس کے بعد اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا تقذیبِ قوانینِ خداوندی کی صداقت کا اعتراف تو کرنا لیکن عملن اس کی خلاف ورجی کرنا یہ ہم مسلمان ہیں زمین و آسمان کے باہمی ربط سے رفتیں خوشکواریاں اور سرفرازیاں ملتی ہیں کہا گیا ہے کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازوں کی تفسیر آگے سورة 7 آیت 96 میں کر دی گئی یعنی اگر یہ بستیوں والے ایمان و تقوی کا اشعار اختیار کرتے تو ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول جاتے اور سورة 5 آیت 66 میں بتایا گیا ہے کہ زمینی دروازوں کا کھول جانا رزق کی فروانی ہے اور آسمانی دروازوں کا کھول جانے سے مراد ہے ہدایتِ خداوندی کا مل جانا آسمان اور زمین کے باہمی ربط سے خوشگواری آسودگی راحت امن اور سلامتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے عرض کے معنی پستی ہے جہاں زندگی کے طبعی مفادات ملتے ہیں اور سما کے معنی اکتارِ خداوندی ہیں جن سے رفاتیں اور سرفرازیاں ملتی ہیں لہٰذا آسمان اور زمین کے باہمی ربط یعنی زمین کے عرضت کو آسمانی راہنبائی کے مطابق صرف کرنے کا نام اسلام ہے دونوں کا باہمی ربط ہو تو دنیا ہی میں جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے اور اگر دونوں الگ لگ ہوں تو نتیجہ تقریب ہوتا ہے حتی یال جل جاملو فی سمیل خیات کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے اناکے سے نہ گزر جائے یہ ترجمہ غلط ہے جمل کے ایک معنی تو ہیں اونٹ دوسرا عرب لوگ اس موٹے رسے کو بھی جمل کہتے تھے جس سے جہازوں کو باندھا جاتا تھا اس کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے لہٰذا عربوں کا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کا ناممکن ہونا آیت نمبر اکتالیس ایسی قوموں کا اوڑنا اور بچونا جہنم کا عذاب ہوتا ہے اور ظلم و سرکشی کا رتیجہ یہی کچھ ہوا کرتا ہے یعنی تباہی جہنم کے اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے آیت نمبر بیالیس والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها اولائک اصحاب الجنة اولائک اصحاب الجنة ہم فيها خالدون جو قوم ہمارے قوانین کی صداقت کو تسلیم کرے گی اور ہمارے مقرر کرتا صلاحیت بقس پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوگی تو ان کا مواشرہ دنیا اور آخرت میں جنتی مواشرہ ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دراصل قانون کی عطاعت کی پابندی سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انشانوں کی ذات کی صلاحیتوں کی وسطیں بڑھ جائیں برعظاؤ رغبت اور بطیب خاطر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دراصل اپنے اختیاروں ارادے میں وسط پیدا ہوتی ہے اور انشان اپنی وسطوں کو بنی نوع انشان کی ربوبیت کی خاطر کام میں لاتا چلا جاتا ہے خدا نے پابندیوں کو مسلط امپوز نہیں کیا ہے بلکہ یہ تو انسان ہے جو اپنی مرضی سے ان پابندیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا انتخاب کرتا ہے اس انتخاب کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں جنتی مواشرہ ہے ہم فیہا خالدون جب تک اقدار خداوندی کے مطابق روش قائم رہے گی دنیا میں جنتی مواشرہ قائم رہے گا آیت نمبر تین تالیس وَنَزَعْنَا مَا فی صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وصوتوں کی نفسیاتی قیفیت یہ ہوگی کہ ان افراد معاشرہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغزو کی نہ عطاوت سازش مکروفریب کی کوئی بات نہ ہوگی معاشرہ کی شہدابیاں صدا بہار ہوگی جنہیں دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کس قدر مستحق ہمدستائش ہے وہ ذات جس نے ہماری راہنمائی اس حسین منظر کی طرف کر دی اگر ہمیں اللہ کی یہ راہنمائی نہ ملی ہوتی تو ہم اس کو احتیاط نہ کر سکتے تھے واقعی خدا کے پیغامبر ہماری طرف سچی تعلیم لے کر آئے اور ان کو پکار کر پیغام دیا جائے گا کہ پہلی آدم کی جنت انسان کو بلا مشکت ملی تھی اس لیے وہ چن گئی اب تم اس جنت کے وارث ہو جو تمہارے عمال کے بدلے میں تمہیں ملی ہے گل لنگ مادہ کی روح سے اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس سے جکڑ کر کسی کو قید کر دیا جائے مغلول قیدی یا جکڑے اور بندے ہوئے کو کہتے ہیں الگل لو دل میں چھپی دشمنی کو کہتے ہیں اس لفظ میں چھپا کر رکھنے کا پہلو غالب ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے خلاف گرہ بیٹھ گئی ہے جو نکلنے میں نہیں آ رہی ہے لہٰذا اگل کے بنیادی معنی اسی قسم کی گرہ سمجھ لیجئے اور اس گرہ کی وجہ سے دوسرے کے خلاف کینا قدورت حسد انتکام و پوگز عداوت جیسی زہر آلود خباستیں پیدا ہوتی ہیں جنتی معاشرہ کی اولین خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں اگل نہیں ہوگا دل میں بیٹھی گرہ کو جنت میں داخلے سے قبل ہی کھول دیا جائے گا نزانہ یا انزا اگل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اخیڑ کر یا کھینچ کر نکالنا مثلا جیسے پھانس نکالی جائے آسابی امراض کا واہر کرتا یہ ہے کہ لا شعور میں چھپے ازدراب کو جو غل بن کر انسان کو چین کا سانس نہیں لینے دیتا اس کو تجزیہ نفس کے ذریعے تحت شعور میں چھپے راز یا غل کو باہر لے آتا ہے جس نے مریض کو مضرب کر رکھا تھا اور مریض اچھا ہو جاتا ہے ان کے تحت شعور میں پیوست پھانسوں کو نکال باہر کیا جائے گا یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث یا مالک بنایا گیا ہے یعنی جنت بخشیش یا سفارش میں نہیں ملتی انسان کے اپنے آمال کے بدلے میں ملتی ہے جنتی معاشرہ میں کوئی ایک بھی چیز نہ ہوگی جسے انسان دوسرے سے چھپانا چاہے گا قرآن کا اعجاز دیکھئے یہ نہیں کہا کہ کس قدر خدا کا یہ کرم ہے الحمدللہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ جنت عطا کی کہا ہے تو یہ ہے کہ خدا کا کرم خاص ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف راہنمائی عطا کی یعنی ہماری منزل کی طرف راہنمائی کر دی اور صراط مستقیم پر چلنے سے ہمیں جنت مل گئی آیت نمبر چوالیس ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْمَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور اہل جنت جہنم والوں کو پکار کر پوچھیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو انہیں اپنے سامنے ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا وہ سب پورے ہو گئے تم بتاؤ کہ جو کچھ خدا نے تم سے کہا تھا تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا وہ بھی ٹھیک نکلا یا نہیں وہ کہیں گے ہاں بلکل ٹھیک نکلا سب نتائج ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ گئے ایسے میں ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ جو قوم قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرے گی وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گی سو ایسا تو ہو کر رہا جنت و جہنم کا چلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے ہم کئی مرتبارز کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی آمد وہاں کی جنت اور وہاں وہاں کی جنت اور جہنم یہ سب برحق ہیں یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں لیکن اسی مقام پر نہیں بلکہ قرآن نے دیگر مقامات پر بھی کہا ہے کہ قیامت کا صرف اسی زندگی سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہماری اس دنیا کی زندگی سے بھی تعلق ہے کیونکہ زندگی یہاں سے وہاں تک مسلسل چلتی ہے وہاں کی جنت اور جہنم تو وہاں جا کر دیکھیں گے اس دنیا میں جنت تو نہیں دیکھی کیونکہ ہے ہی نہیں لیکن جہنم کا تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم رہ رہے ہیں البتہ قرآن اور تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور میں معاشرہ جنت بدا آمان تھا معاشرہ ہی کیا ان کے تو دلوں میں جنت سموئی ہوئی تھی دراصل جنت پہلے دلوں کے اندر ٹکانہ پکڑتی ہے اس کے بعد جنت کا ظہور یا نبود معاشرے میں ہوتا ہے جو کچھ آیت میں کہا گیا ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا دنیا میں جب حق باطل پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو نظام باطل کے علم برداروں کے لیے وہ جہنم ہوتا ہے جو کچھ حق کے علم برداروں سے کہا جب ہوتا ہے وہ حق بن کر سامنے آ جاتا ہے اور جو کچھ باطل پرستوں کے بارے میں کہا ہوتا ہے وہ بھی حق بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے قرآن تزاد کے تقابل سے اپنے مفاہین کو وضاحت کرتا ہے مثلاً روشنی کے مقابل اندھیرے کو لاکر اور علم والے کے مقابل بے علم کو لاکر قرآن میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مقالموں میں ہمیں ہماری ہی تصویر ہے جو چلتی پھرتی نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راچدین کے دور میں باطل کے علم برداروں کے سامنے تباہی آ گئی تھی اور حق کے علم بردار جنت بادامہ معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًا گویا خدا ہارتو فریج سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے سامنے ٹھوس اور مشہود شکل میں سامنے آ گیا ہے یا نہیں حق کوئی عقیتے کی چیز نہیں خوش فہمی کی چیز نہیں حق کو محسوس شکل میں واقع ہونا ہوتا ہے آیت نبر پیلتالیس اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ عذاب میں وہ قوم ہوگی جو خدا کی طرف لے جانے والی راہ میں روک بن کر کھڑی ہو اور سیدھی راہ میں پوشیدہ الچھاؤ پیدا کرے یہ لوگ در حقیقت نہ خدا کے قانون مقافات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اخروی زندگی پر ان کو یقین ہے ایواجہ کا مفہوم اہلِ جہنم میں دو گروہ شامل ہیں ایک وہ جو کھلے بندوں لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے روکتے ہیں اور دوسرے وہ جو خدا کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ میں پوشیدہ پیش و خم اور الچھاؤ پیدا کرتے ہیں راستہ بظاہر وہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سرات مستقیم نہیں ہوتا کلے بندوں روکنے والا پہلا گروہ غیر مسلموں کا ہے اور دوسرا گروہ مذہبی پیشواوں کا ہے جو پہلے گروہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے اواجہ این پر زبر کے ساتھ اس ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آ جائے اور ایواجہ این کے زیر کے ساتھ اس ٹیڑھ پن کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے اکل و بصیرت ہی کی روح سے سمجھ میں آئے قرآن کریم نے اواجہ این پر زیر کے ساتھ استعمال کیا ہے اس سے واضح ہوا کہ مذہبی پیشواہیت کے دین کے راستے میں بظاہر نظر نہ آنے والے پیچوخم اور الچاؤ مراد ہیں آیت نمبر چھالیس وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک پرتہ حائل ہوگا اور جنتی معاشرے کے عربابِ نظم و نسک اہلِ آراف ہوں گے جو اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بلند مقام پر ہوں گے وہ مختلف لوگوں کے انداز و رجحان سے جانت لیں گے کہ ان کا رخ کس سمت کو ہے وہ ان لوگوں کو جہنوز جنتی معاشرے میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن دل میں اس معاشرے کے اندر داخل ہونے کی آرزو رکھتے ہوں گے یہ اہلِ آراف ان کو آگے بڑھ کر کہیں گے تمہیں انتظار کس کا ہے آگے بڑھو اور دنیاوی جنتی معاشرہ میں داخل ہو جاؤ کہ تمہاری نشو نوما ہو اور ہر طرح کی سلامتی حاصل ہو دنیا و آخرت کی جنت میں لوگ ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے جانور ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کھاتے سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کیونکہ شکل مختلف ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ درندے کی پھرتی شکار کو جتو بہت چلیتی ہے شریف اور ظالم انسانوں کی شکلیں جیسے ہوتی ہیں اس لیے انسان تمیز نہیں کر سکتا کہ سامنے والا جو بظاہر انسان ہے اندر سے درندہ ہے ظالم ہے دھوکہ باز ہے یا وہ شریف ہے اس لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے انسانوں کے اندر اس مزدور حجاب کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا شکار ہوتا رہتا ہے حجاب تو ہوتا ہی چھپا ہوا آخرت میں مزدور پرتا حجاب کس قسم کا ہوگا ہم نہیں جان سکتے البتہ دنیا و آخرت کے جنتی معاشرے میں اس قسم کا حجاب نہ ہوگا کیونکہ سینوں سے غل نکال دیا جائے گا اس لیے ان کا ظاہر و باطن یقصہ ہوگا کیسا اتمنان بخش ہوگا وہ معاشرہ جس میں پھیڑیا اور حرن دور سے پہچانے جائیں اور کوئی کسی سے دھوکہ نہ کھائے دنیا و آخرت کے جنتی معاشرے میں مجرم اور شریف الگ لگ کھڑے ہوں گے سورہ 36 آیت 69 مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے سورہ 7 آیت 46 ویسے بھی امومن قرآن کی بصیرت سے دیکھتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے اہلِ آراف کون ہیں؟ وَعَلَلْ آراف سورہ 7 آیت 46 یعنی اہلِ آراف معرفت بھی اسی لفظ آراف سے بنا ہے بنیادی معنی ہے کسی چیز کے علامت و آثار پر غور فکر سے اس شے کا اطراق کر لینا یہ عربابِ علم و بصیرت کے اہم خصوصیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے یہ لفظ رفت و بلندی کے لیے بھی آتا ہے ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ جنت اور دوزق کے درمیان ایک بلند مقام ہوگا اور یہ لوگ اس مقام پر بیٹھے اپنی قسمت جنت یا جہنم کے فیصلے کے منتظر ہوں گے لیکن یہ مفہوم درست نہیں ہے قرآن کے مطابق دو گروہ ہی ہیں اہلِ جنت اور دوسرا اہلِ جہنم کا تیسرے گروہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ویسے بھی قانون مقافات کی روح سے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ عدالتِ خداوندی کسی کا حتمی فیصلہ نصد کر سکے اور اسے انتظار میں رکھے جبکہ وہ تو بہت جلد حساب کر دینے والا ہے سریع الحساب ہے اوپر جو معنی بتایا گیا ہیں ان کی روح سے تو اہلِ آراف اہلِ جنت میں بھی بلند اور ممتاز مرتبے و مقام کے حامل نظر آتے ہیں دنیا میں جنتی معاشرے میں اربابِ علم و بصیرت اہلِ آراف ہوں گے اخروی دنیا کی کیفیات کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے خدا نے اخروی زندگی سے متعلق امور کو مسالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اس لیے کام از کم یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اخروی دنیا میں اہلِ آراف سے کون مراد ہیں البتہ جہاں تک دنیاوی جنتی زندگی قرآنی معاشرہ کا تعلق ہے وہ واضح ہے قرآنی کریم نے جماعتِ مومنین کو باقی نوائے انسانی کے مقابلے میں بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے انہیں شہدان ناس سورہ دو آیت ایک سو تین تالیس کہہ کر پکارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوامِ عالم کے نوائندوں پر نگران سورہ چار آیت ایک تالیس کہا ہے ہماری سمجھ کے مطابق آراف سے مراد دنیاوی جنتی معاشرے میں امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربابِ علم و بصیرت ہیں اس لیے ان کے مطلق کہا وہ سب کو ان کے آثاروں کو آئیت سے پہچان لیں گے سورہ سات آیت چھے آلیس آیت نمبر سینٹالیس وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دنیا میں کاشم کشم مبتلا یہ لوگ جب چہنمی معاشرہ میں گرفتار لوگوں کو دیکھیں گے تو فوری فیصلہ کریں گے اور پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب ہم ان لوگوں کے ساتھی بننا نہیں چاہتے جنہوں نے تیرے قوانین سے سرکشی افتیار کر رکھی ہے آیت نمبر اٹھتالیس وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ پھر نظام خداوندی کے عرباب نظم و نسک آراف والے اغلت روش کے حامل لوگوں کو جنہیں وہ ان کے انداز و رجحان سے پہچانتے ہوں گے آواز دے کر کہیں گے کہ دیکھو تمہاری سرمایہ داری تمہارے کسی کام نہ آسکی اور نہ وہ قوت و اقتدار جس کی بنا پر تم قوانین خداوندی سے سرکشی برتا کرتے تھے آیت نمبر انچاس اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُلُ الْجَنَّتَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ابتداء میں تنگی اور تکلیف میں بسر کرنے والے جب جنتی معاشرہ قائم کر لیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی متعلق تم قسمیں کہا کرتے تھے کہ انہیں کبھی خدا کی رحمت نصیب نہیں ہو سکے گی دیکھو آج انہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہیں اس میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن آیت نمبر پچاس ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الكافرین اخرافی زندگی میں تنسیلا جہنمی جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ پانی یا زندگی بخش درائے نشو نماز جو خدا نے تمہیں عطا کیے ہوئے ہیں میں سے ہمیں بھی کچھ دے کر ہم پر مہربانی فرماؤ جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو قوانین خداوندی سے انکار اور ان سے سرکشی پرتنے والوں پر حرام کر رکھا ہے یعنی محروم کر رکھا ہے دنیا و آخرت میں آوال سالے اور آمال غیر سالے کا فطری نتیجہ سامنے آ جاتا ہے جو عمال ہم طبعی قوانین کے تحت کرتے ہیں ان کا نتیجہ عمل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جو اسی دنیا میں طبعی صورت میں برامت ہو جاتا ہے جو عمال ہم اخلاقی قوانین بذریہ امبیاء کے مطابق کرتے ہیں ان کے اندر بھی فطری نتیجہ چھپا ہوا ہوتا ہے ان عمال کا نتیجہ مرائی اور غیر مرائی صورت میں ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی برامد ہوتا ہے مثلا ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلا دو تو اسی دنیا میں بھوکے شخص کے طبعی جسم توانائی آ جاتی ہے یہ عمل کا طبعی نتیجہ ہے جو کھانے والے کے جسم کی حرکت سے ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس عمل کا ایک خاص غیر مرعی اثر کھانا کھلانے والے کی ذات پر نشو نبا کی صورت میں پڑتا ہے اس سے اس شخص کی ذات کے اندر اسی دنیا میں وزد پیدا ہو جاتی ہے یہ غیر طبعی نتیجہ ہے نشو نمائی آفتہ ذات سے اس دنیا میں عمال سالح سرزد ہوتے ہیں عمال سالحہ کے نتائج وہ بیج ہیں جو مناسب ماحول ملنے پر خود بخود نشو نمائی پاتے ہوئے وہ کچھ بن جاتے ہیں جو خدا نے ان کے لیے خوشگواری مقرر کی ہوئی ہے بلکل اسی طرح برے عمال کے نتائج وہ بیج ہیں جو مناسب ماحول ملنے پر نشو نمائی پانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بن جاتے ہیں جو ناکشگواری خدا نے ان کے لیے بننا مقرر کیا ہوا ہے کوئی بنی بنائی جنت و جہنم دنیا و آخرت میں نہیں ہے عمال کے زیادہ اچھے بیج زیادہ اچھی جنت اور عمال کے زیادہ بری جہنم نیز آخرت میں جنتی اور جہنمی اچھے جبر نتائج ایک دوسرے کو منتقل نہیں کر سکیں گے اس لیے کہا کہ پانی اور دیگر ذرائع نشو نمائی اہل جہنم کے لیے حرام ہیں کیونکہ دوسرا کوئی گروہ دے نہیں چکتا اور اپنے عمال ایسے نہیں کہ پانی اور دیگر ذرائع سے نشو نمائی پا سکیں ذرائع نشو نمائی اپنے ہی عمال کے بیچ سے ملیں گے سب جانتے ہیں کہ اپنی نا آنکھوں کو بند کر کے کوئی دوسرے کی بنائی سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ کوئی بند آنکھوں والے کو اپنی بسارت منتقل نہیں کر سکتا قرآن حقیم میں اخروی دنیا سے متعلق تمثیلی انداز ہی میں بیان کیا گیا ہے یہ بیانات زبان میں تو ہماری ہی بیان کیا گیا ہیں لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ تمثیلی بیان ہے مسالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے تو اسی قسم کے جتنے بھی حقائق ہیں ان کا تعلق معابادت طبیعت میٹا فیزیکس سے ہوتا ہے یہ ہمیشہ مسالوں کے ذریعے سمجھایا جاتے ہیں تو انہیں تمثیلی انداز میں لینا چاہیے لفظی معنی نہیں لینا چاہیے آیت نمبر 51 موسیقی جن لوگوں کو دنیاوی زندگی کی نگاہ فریب جازبیتوں نے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ انہوں نے کھیل تماشے کے طور پر دنیاوی زندگی بسر کر ڈالی پساج اکروی زندگی میں ہم ان کو اسی طرح نظرانداز کریں گے جس طرح انہوں نے ہمارے قانون مقافات کے نتائج کو نظرانداز کیے رکھا اور جس طرح کہ وہ ہمارے قوانین کا انکار کر کے ان کو نظرانداز کرتے رہے ہم انہیں آج کے دن یعنی ظہور نتائج کے دن بلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے قانون مقافات کے نتائج کو نظرانداز کیے رکھا خدا کے بلا دینے سے یہ مراد ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے جو خوشگواریاں ان کو ملنی تھی ان سے یہ محروم رہ جائیں گے یہ محرومی کہیں باہر سے نہیں ملے گی بلکہ یہ محرومی قدون کے عمال کا فطری نتیجہ ہوگا ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا یجہدون جہود اس قسم کی سرکشی یا انکار ہوتا ہے جو زد اور تاثب کی بنا پر اختیار کیا جائے قرآن حکیم اپنے الفاظ کی تعبیر خود ہی متعین کرتا ہے الفاظ لہوان و لائبن کا قرآنی مفہوم اوپر سورہ سات آیت پچاس میں الکافرین کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے تو ہو جائے گا الکافرین اللذینت تخذو دینہم لہوان و لائبن سورہ سات آیت پچاس اکاون غور کریں کہ یہ الکافرین اللذینہ سورہ سات آیت پچاس اکاون یہ کافر لوگ یہ کون لوگ ہیں قرآن خود ہی تشریح کرتا ہے کہ تشریح کو ہم پہ نہیں چھوڑتا کہ ہم اس کی کچھ تعبیر کریں کچھ معنی متعین کریں قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ کافر وہ ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کی نگاہ فریب جازبیتوں نے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ انہوں نے اپنے دین کو نظر انداز کر کے زندگی محض کھیل تماشا کے طور پر بزر کر ڈالی کافر تو سرے سے دین کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو یہ کافر وہ ہیں جنہوں نے دین کو تسلیم تو کیا لیکن اسے نظر انداز کر کے زندگی کے خیل تماشے کے طور پر بزر کر ڈالی دینہم سورہ سات آیت اکاون اپنے دین سے کفر کرنے والے ہندو کافر تو نہیں ہو سکتے وہ تو اس جرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر سوچئے کہ یہ ہمارا تو ذکر نہیں ہو رہا ہے اوپر سورہ سات آیت پچاس میں نشو نمات دینے والی چیزوں کو ان کافروں پر حرام کر دیا گیا یعنی ان چیزوں سے محروم کر دیا اللہزین اتخذو دینہم لہوان و لائبن جن لوگوں نے اپنے دین کو مزاق سمجھ لیا لہو و لاب قرآن کے اکثر مقامات پر آتا ہے لہو کے معنی ہیں کسی بلند مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد یا پست مقصد کی چیزوں کے اندر الہج جانا اور لاب کے معنی ہیں کسی چیز کو سنجیدگی سے سیریس نہ لینا عرب لاب ایسی حرکت کے لیے بولتے تھے کہ حرکت تو ہوتی ہو لیکن قدم منزل کی طرف نہ اٹھے وہ کہتے تھے کہ دریاء یا سمندر کی موجیں کشتی کے ساتھ لاب برت رہی ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ موجیں کشتی کو حرکت میں تو رکھ رہی ہیں لیکن کشتی کو ساحل کی طرف نہیں آنے دیتی ان کافر لوگوں کی مزید تشریح کر دی کہ وا اگررت ہم الحیات الدنیا سورہ ساتھ آیت اکاون دھوکہ دے دیا انہیں فریب میں رکھا انہیں پیش پا افتادہ یعنی دنیاوی مفادات میں یہ دراصل دین کو تسلیم کرنے والے ان کافروں کا ذکر ہے جنہیں خدا نے ان تمام نوازشات اور انعامات سے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ملنی تھی ان سے محروم کر دیا چاہے مردم شماری کے خانے میں کچھ بھی لکھا ہو قرآن تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے خدا کے دین کو تسلیم کیا اور پھر اپنی دنیاوی زندگی دین کو نظر انداز کرے غیر سنجیدگی کے ساتھ اور پس مقاصد کے حصول میں گزار دی کو کافر کہہ رہا ہے سامانے نشو نمار دنیا کے اندر آلون بننے کے لیے ہوتا ہے سب سے بہتر بننے کے لیے ہوتا ہے آج مسلمان آلون اس لیے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سامانے نشو نمار سے محروم ہیں اور خدا کے ریجسٹر میں الکافرین اللہزین سورہ سات آیت پچاس اکاون میں ان کا شمار ہوتا ہے آیت پچاس میں ذکر کافرین کی تشریح سورہ سات آیت اکاون میں کر دی فَمَلْ آیَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوَنْ وَا لَعْوَنْ کہ یہ معنی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بس کھیل تماشا ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اس ترجمہ سے دنیاوی زندگی قابل نفرت بن جاتی ہے قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو دنیا اور اس کی زینت کی چیزیں حرام قرار دے ساری کائلات کو قانون کی زنجیروں میں جگڑا کس لیے کہا سخرا لکم تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں جگڑا تو دنیا کی زندگی قابل نفرت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مستقل اقدار اور دنیاوی مفاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مستقل اقدار کا انتخاب کیا جائے مسلمان قوم اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلاتی مسلمان ہی کہلاتی ہے قدا کے دین کو ماننے والے کہلاتی ہے لیکن دین کے مطابق زندگی بسر نہ کر کے یہ دین کا مزاق اڑاتی ہے مسلمان نامی قوم قدا کی جہتی قوم نہیں ہے قرآن کریکٹر سے بحث کرتا ہے جو قوم بھی چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتی ہو دین سے آراز برت کر دنیاوی مفادات میں پڑ جائے گی اس قوم کو سامان نشو نماء سے محروم کر دیا جائے گا سامان نشو نماء سے مراد صرف طبعی سامان نشو نماء نہیں ہے بلکہ ذات کی نشو نماء کا سامان نشو نماء بھی اس میں شامل ہے آیت نمبر باول وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اے رسول ان مخاطبین سے کہتو ہم نے ان کو ایسی کتابات آ کی ہے جو اپنے تمام قوانین کو علم و حقیقت کی بنیادوں پر کول کول کر بیان کر دیتی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں وہ ان کے لیے سامان حدائت اور رحمت اپنے اندر رکھتی ہے قرآن مجمل یا مبہم نہیں بلکہ نکھار اور اُبھار کر بیان کردہ ذابطہ حیات ہے اگر کوئی مسلمان کہے کہ اے خدا ہمیں تو تیرے قوانین کا علم ہی نہیں تو قرآن بھاگنے نہیں دیتا کہا والا قد جے ناہم بے کتابن سورہ سات آیت باون ان کے پاس یہ ذابطہ قانون موجود ہے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ موجود ہے لیکن یہ تو کچھ مجمل سا ہے کچھ مبہم سا ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تعبیرات میں بڑا استلاف ہے اس واسطے بات صاف سمجھ میں نہیں آتی کہا فصل نہ ہو یہ تو وہ کتاب ہے جسے ہم نے نکھار اور ابھار کے بیان کیا ہے فصل کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ distinctly بیان کر دینا یعنی ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان ایک متعازی نشان پیدا ہو جانا اس ذابطہ حیات کی بنیاد کیا ہے کہا الا علم اس ذابطہ کی بنیاد خدا کا علم ہے اب سوچئے کہ جو کتاب جو ذابطہ جو قانون نکھار اور ابھار کر بیان کیا جائے اور یہ نکھار کر بیان کرنا علم خداوندی پر مبنی ہو تو وہ کتاب پھر مجمل یا مبہم رہ جائے گی پھر کیا اس کی تابیرات مختلف ہوں گی تابیرات میں اختلاف روایات کی روح سے ہے اگر قرآن کریم کو خود قرآن سے سمجھا جائے تو کوئی اختلافی تعبیر سامنے نہیں آئے گی اس نکھرے اپرے اور علم خداوندی پر مبنی ذابطہ کا مقصد کیا ہے اس میں رہنمائی ہے اور یہ وہ راستہ دکھاتی ہے جس میں سامان نشون موجود ہے لیکن حدم و رحمتن سورہ ساتھ آئت باون کن لوگوں کے لیے ہے یہ اس قوم کے لیے ہے جو اس کی صداقتوں پر ایمان رکھتی ہو پچھلی تو آیتوں کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھئے تو یہاں ایمان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں وہاں ان لوگوں کو کافرین کا حج تھا جو زبان سے اقرار کرنے کے باوجود اس کو سنجیدگی سیریسلی نہ لیں ذابطہ کے ساتھ بے ایتنائی برتیں یہاں ایمان کے معنی ہیں اقرار کے ساتھ ذابطہ کی صداقتوں پر یقین بھی رکھیں اور پھر اس سے بے ایتنائی بھی نہ برتیں بلکہ اس کی راہنمائی میں زندگی بسر کریں بہرحال صحیح راستے کی طرف راہنمائی تو اسی کو فائدہ دے گی جو راستے پر چلنا چاہے جو شخص گھر میں بیٹھا ہوا نہائیت مقدس انداغ میں روز ریلوے ٹائم ٹیبل کا متعلیہ کرے گاڑیوں کی آمد و رفت کی معلومات حاصل کرے پھر اس کو چومے اور سر سے اوپر اٹھا کر رکھ دے تو راستے کے معلومات اسے کیا فائدہ دیں گی معلومات حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والی قوم لے قومی جو مینون ہے اور جو قوم گھر بیٹھے ذابطہ کا متعلیہ کرتی ہے معلومات کا حاصل کرتی ہے اور پھر معلومات پر مبنی راہنمائی کے مطابق نہیں چلتی وہ سورہ سات آیت پچاس اکاون ہے مفصل کتاب موجود ہے اس میں راہنمائی بھی موجود ہے اس میں سابان نشو نمع بھی موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہ اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر تریپن ہل ينظرون الا تأویله یوم يأتی تأویله یقول الَّذین نسوه مِن قَبْل قَد جَاءَت رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْنُ رَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ بس انظار و تبشیر کے نتائج دیکھنے کے منتظر ہیں جس روز انظار و تبشیر کے نتائج سامنے آئیں گے تو وہ جنہوں نے اس کتاب کے حقائق کو نظر انداز کیا رکھا فوراں بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول بلکل سچی بات لے کر آئے تھے اور مزید کہیں گے کہ ہے کوئی آج ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کرے یا ہے کوئی ایسی صورت کے ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم ان آمال سے مختلف عامل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے ان کی پکار بیکار ثابت ہوگی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود ساکتہ روش پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا کیا یہ تاویل کا انتظار کر رہے ہیں تاویل کے معنی ہے مال نتیجہ انجام اوپر آ چکا ہے کہ ان کے پاس ذابطہ حیات آ چکا ہے جو علم خداوندی کے مطابق نکھار اور اوبار کے غیر مبہم انداز میں بیان کر دیا گیا ہے اس میں ہدایت اور رحمت ہے اس کی صداقت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اگر یہ اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے تو اس کے انداز اور رجحان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ جب انجام سامنے آئے گا تو یہ چلاہ اٹھیں گے کہ یہ کیا تباہی قوام خواہ آگئی نسو ہو یعنی بے اعتنائی کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے بھی اس سے استفادہ نہ اٹھایا جائے اس کی حفاظت نہ کی جائے حفاظت کرنے سے مراد ہے اس کے مطابق عمل کرنا شفاہ لفظ شفاہت کا مفہوم دیکھیں سورة البکرہ آیت اٹھالیس کے تحت ہندووں کا عقیدہ آواغون غیر قرآنی ہے جس کا تصور یونان کے فیشہ غورت نے دیا تھا یہ جو عام طور پر ہندووں کا عقیدہ تناسخ جسے آواغون ٹرانس مائیگریشن آف سوال کہتے ہیں یہ ہندووں کے ہاں کا نہیں ہے یہ تو یونان کے فیشہ غورت نے تصور دیا تھا ہندووں کے ہاں تو ساری چیزیں ادھر ادھر سے مستعار لی ہوئی ہیں اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس عقیدے کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر پلٹ کر یہاں آنا ہے اس کو آواغون کا عقیدہ کہتے ہیں آواغون ان کے ہاں ایک چکر ہے کیونکہ ان کے ہاں زندگی تائرہ میں یعنی سائیکلک ہے ان چکروں سے پہلے جنم کے جتنے برے کام ہوتے ہیں ان کی دلائی ہو جاتی ہے پھر ایک اور چکر دیا جاتا ہے وہ چکر اتنا لمبا گھن چکر ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا قرآن کریم نے اس عقیدے کی ہر جگہ مخالفت کی ہے اس نے کہا ہے کہ زندگی صراط مستقیم پہ چلتی ہے دائرے میں نہیں چلتی کیونکہ وقت کا بہاؤ پیچھے نہیں آیا کرتا قانون ارتقاء کے علماء سے پوچھئے کہ یہ جتنی نو سفیسز ہیں نے اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لی وہ زندہ رہی ہیں اور آگے بھی بڑی ہیں اور جن میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی وہ ختم ہو گئی دوبارہ چانس کا یہاں سوال نہیں ہے انسان اپنی طبعی زندگی میں جو بن گیا سو بن گیا اگر ذات کی نشو نمہ کر لی ہے تو جنتی زندگی ہے اور اگر ذات غیر نشو نمہ رہ گئی ہے تو یہ جہنم کی زندگی ہے طبعی زندگی میں جس کی ذات کے اندر کمیاں رہ گئیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا یہ کہہ کر کہ دوسرا چانس نہیں ملے گا طبعی زندگی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے یوں دیکھا جائے تو انسان کی طبعی زندگی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے پارٹ نمبر چون ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یقلبه حسیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمره اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بشت تمہارا نشور نما دینے والا وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ مراحل میں پیدا کیا اور پھر اس نے کائنات کا برکزی کنٹرول اپنے دست قدرت میں رکھا اس کے قانون کے مطابق رات کی تاریخیاں دن کی روشنی کو ڈھاپ لیتی ہیں یعنی روشنی قائد نہیں ہو جاتی یوں لگتا ہے جیسے رات دن کے پیچھے لپکے چلی آ رہی ہے اور اس نے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے قانون کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھو یہ عالم محسوسات یعنی عالم خلق اور اس کے معاورہ وہ عالم جہاں اس کائنات کے تدبیری امور تیپ آتے ہیں یعنی عالم عمر دونوں صرف خدا ہی کے متعینوں فرموتہ پروگرام کی تکمیل میں مصروف کار ہیں کس قدر بابرکت ہے وہ اللہ جس نے کائنات کی ربوبیت کے لیے مہیر الاقول انتظام کر رکھا ہے آیت نمبر پچپن جب کائنات اپنی نشو نباہ کے لیے خدا کی محتاج ہے تو تم بھی اے انسانوں اپنے نشو نباہ کے لیے اسی کے قانون کو اپنے دل کے ایسے کامل چھکاؤ کے ساتھ جو تمہارے تحت شعور کی کہدائیوں سے ابرے آواز دو بے شک اللہ کا قانون حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ذات کی نشو نباہ اندر کا تقاضہ بن جائے تو انسان قوانین خدا بندی کی طرف لپک کر جاتا ہے تازر روان کہ معنی گریہ و زاری نالہ و فریاد جھکے ہوئے انکساری کے ساتھ رونا چیکھنا نہیں ہے اس کے بنیادی معنی نرمی کے ہیں لیکن عربوں کے ہاں ذرا البہمو کے معنی ہے موائشی کے بچے نے اپنی ماں کے تھن کو مو میں لے لیا اس اعتبار سے اس میں حصول نشو نباہ کے لیے قوانین خدا بندی کے عطاعت یا اتباہ کا پہلو نمائی ہے نیز اندر کی طلب کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے اگر بچے کو بھوک نہیں ہے یعنی اندر غزہ کی طلب نہیں ہے تو وہ تھنوں کی طرف نہیں جاتا چنانچہ آیت کے آخر میں اور اگلی آیت کے شروع میں والا تفصدو کے الفاظ اس مفہوم کی تائید کرتے ہیں قوانین خدا بندی کے اتباہ کے لیے دو قوت محرکہ ہیں یعنی نمبر ایک ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ مزرد رساہ ہونے کا خوف یعنی رفع مزرد اور نمبر دو ان قوانین کی آداد سے ملنے والے فوائد یعنی جلب منافر اتباہ یعنی گائے کے بچھلے کا ماں کے پیچھے پیچھے چلنے میں دونوں قوت محرکہ ہیں یعنی نمبر ایک ماں سے بچھڑ کر خطرات میں گر جانے کا ڈر نمبر دو ماں کے ساتھ ساتھ رہنے میں ماں کے تنوں سے نشوت ماں کا فائدہ لہٰذا تذرع اور اتباہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں کہ دونوں کی قوت محرکہ یقصہ ہیں اللہ کے قانون کو پکارنے سے مراد یہ ہے کہ تم کہ تم خدا کے قانون کی طرف اس طرح لپک کر جاؤ جس طرح بچہ اپنی پرورش کے ذرائع یعنی ماں کے تنوں کی طرف لپک کر جاتا ہے وہاں خفیتاً ایک طلب تو ظاہرہ ہوتی ہے اور ایک طلب ہمارے تحت شعور میں ہوتی ہے قرآن کریم نے شعور کے مقابل خفیتاً کہا ہے تمہارے تحت شعور کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ بجے اپنی نشو نماء کے لیے اس کے قانون کی ضرورت ہے تحت شعور میں ذات کی نشو نماء کی طلب ہوگی تو انسان نشو نماء کی سرچشمہ قوانین خداوندی کی طرف لپک کر جائے گا اگر ایسی بات نہیں ہے تو سورہ ساتھ آیت پچپن جو اس طرح سے حدود فراموش ہو جاتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں خدا انہیں پسند نہیں کرتا ہے دعا کے لیے دیکھئے سورة الفاتحہ کی آیت چار کے تحت صدق اللہ العظیم دعا کے لیے